حضرت آپ نے بھی شغل کے بارے میں تھوڑا سا بتایا حضرت اس میں اور زیادہ دلچسپی بڑھ گئی کہ حضرت اس میں آپ کچھ اور مثالوں سے سمجھا سکتے ہیں کہ اشغال کیا سارے سالکین کو دیے جاتے ہیں یا چند کو دیے جاتے ہیں جن کا فوکس خراب ہوتا ہے اور حضرت اس سے کیا مقصود ہوتا ہے اور اس کا کیا نفع حاصل ہوتا ہے ہماری روح کو بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ ہوتا ہے آپ نے اصل میں اشغال سب کو نہیں دیے جاتے ہیں صرف اذکار سے شروع کیا جاتا ہے اذکار دیے جاتے ہیں اور اذکار کی ترتیب اور تعلیم کی جاتی ہے کہ آپ نے ذکر اس انداز سے کرنا ہے مسئلہ لا الہ الا اللہ کی ضرب آپ دل پہ لگانی ہیں کیونکہ لطائف ستہ چھے لطائف جو انسان کی ہیں بدن میں اور وہ انوارات سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ضربے لگا لگا کے ان انوارات کو روشن کیا جاتا ہے یہ بلکل ایسے جیسے ماچیز کی تیلی ہے ماچیز کی تیلی پہ جو مسالہ ہے وہ نور سے بھراوہ ہے روشن سے بھراوہ ہے ابھی نہیں جل رہا لیکن کب جلے گا جب رگڑا کھائے گا اب جیسے رگڑ کھائے گا فور روش جل جائے گا اصل میں اللہ نے چھے جو ہمارے ستہ جو ہے وہ رکھے ہیں بدن کے اندر تو وہ چھے جو ہے لطائف جو ہے وہ انوارات سے بھرے ہوئے ہیں اصل میں وہ ماچیز کی تیلی تھے انوارات سے بھرے ہوئے ہیں اب رگڑا لگنے کی ضرورت ہے اب رگڑا لگتا ہے اس ذرب سے اب جہاں لطیفہ نفس ہے یہ ناف کے نیچے لطیفہ نفس ہے جس کا رنگ جو زرد ہوتا ہے اب وہاں زرب لگا ہے لطیفہ نفس کو روشن کرنا ہے تو اسی طرح کریں گے لا الہ الا اللہ وہ زیر ناف زرب لگے گی دل پہ نہیں لگے گی لطیفہ قلب کو روشن کرنا ہے تو وہ یہ الٹی پستان سے دونگل نیچے لطیفہ نفس ہے یہاں زرب لگے گی اس سے روح ہے اور اسی طریقے سے باقی لطائف ہیں تو جہاں جہاں لطیفہ اس کے اوپر ضرب لگواتے ہیں تو پہلے تو یہ دیا جاتا ہے اب اگر جس کو کامیابی سے ہو گئی اور اسی توجہ سے اس کو یکسوی حاصل ہو گئی خیال کی تو پھر اس کو جہاں وہ آگے شغل دینے کی ضرورت نہیں لیکن بسوقت انسان ذکیو نفس ذکیو لحسنی ہوتا وہ بلید دماغ ہوتا ہے کمزور دماغ ہوتا ہے اس کی ذکر سے یکسوی بنتی نہیں وہ کہتا ہے مشہد سے کہتا ہے ذکر کرتا ہوں لیکن یکسوی نہیں بنتی خیال بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کو شغل دیا جاتا ہے جس کے ایک مثال مہندی کہ اس کو کہہ دیا بڑا سارا گتے پہ اللہ لکھو سامنے قبلہ روح اور اس اللہ کو دیکھو اس اللہ کے لفظ دیکھو اتنا دیکھو کہ آنکھ جھپکے نہیں تمہاری آنکھ جھپکے نہیں تو وہ اس سے کیا ہے وہ اس کے خیال کی یکسوی پیدا کی جاری ہے اسی طریقے سے دیگر اور ایسے ایک شغال ہوتے ہیں تو یہ شغل اس کو دیا جاتا ہے لیکن اگر جو ذکر میں کامیاب ہو گیا تو اس کو شغل نہیں دیا جاتا جو وہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر اس کو شغل دیا جاتا ہے تاکہ وہ شغل کے ذریعے سے یکسوی حاصل کر لے جب یکسوی حاصل ہو گئی اب پھر ذکر پہ لائے جاتا ہے اب ذکر میں اس کو یکسوی مل جاتی ہے یہ ہے تریا اور اگر کوئی شخص اپنے شوق سے یہ شغل اپنانا چاہے تو حضرت اس کو اجازت ہوتی ہے نہیں لیکن اس میں کہ مرشد کی اجازت مرشد سے پوچھے خود نہ اختیار کرے کیونکہ شغل خود اختیار کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس کو مرشد سے پوچھے کہ مجھے آپ کو شغل بتائیں یا یہ کہ میں نے یہ شغل سنا ہے میں یہ شغل کر سکتا ہوں تو وہ کہیں گا ہاں یہ شغل تم کرلو تو مرشد آپ کو ہدایت کرے گا خود انسان جو ہے وہ اس کو اختیار نہ کرے کیونکہ یہی تو مرشد کا فائدہ ہے کہ وہ ساری متوصل کو لے کے چلتا ہے اور اس کی رہنمائی کے ساتھ وہ شغل کو اختیار کرنا حضرت یہ تو ایسی ہوگیا جیسے جسمانی معالج ہوتا ہے آپ کا ڈاکٹر جب تک وہ بتاتا ہے آپ دوہ کھاتے رہتے ہیں اور جب وہ کہتا ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ علاج مکمل ہو جائے یہی ایکویشن یہاں پہ ہے اور آپ کو ہوتا ہے علم تیب میں یہ بھی ہوتا ہے بسوقات صرف پرہیز بتایا جاتا ہے کہ پرہیز کر لو یہ چیزوں سے آپ کی ٹھیک ہو جائیں گے دوہ کچھ بھی نہیں دی تو پرہیز کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اب جو پرہیز کرنے سے ٹھیک نہ ہوا اب اس کو دوہ دے رہا ہے یہ صبح دوپہ شام اینڈ ٹائم پہ ہی دوہ ہی کھانی تم نے اس کو دوہ دی جاری ہے دوہ سے ٹھیک یوں تو پھر آپریشن کا نمبر آ جاتا ہے وہی بہت ہی بات ہے تو بالکل شروع میں ذکر دیا جاتا ہے کام ہو گیا ٹھیک وہاں پھر شغل دیا جاتا ہے شغل سے سے نہ پھر اس کو مراقبے میں ڈالا جاتا ہے تو یہاں تک کہ پھر منظر اس کے رہا سان ہو جاتا ہے زبردست میں آپ سے اگلا سوال یہ مراقبے کا ہی پوچھنے والا تھا کہ مراقبہ بھی پھر اس کا مطلب ہے سب کو نہیں دیا جائے گا جس کو ضرورت ہوگی اگلے سٹیپ پہ جانے کی اسی کو دیا جائے گا اچھا ماشاءاللہ موسیقا